پاکستان نے بھارتی ریاستی دشتگردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھی ہے بھارت گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور بلوچستان میں بد اپنی پھیلانا شاہتا ہے افغانستان میں بھارتی سفارت خانہ پاکستان مخالف سرگرمیوں اور سازشوں کا مرکس ہے دشتگرد گروپوں کو بھارت اصحہ اور فنز دے رہا ہے بی بائیس عرب روپے تقسیم کر چکا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی کہتے ہیں کہ اب مزید خاموشی پاکستان کے مخادم نہیں اقوام متحدہ OICP5 بلکوں کو جو زیر بھیج رہے ہیں بھارت سے پیک کو سبوتاش کر رہا ہے منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے سات سو ارکان کی بھارتی ملیشیا تیار کی گئی ملیشیا سیل کو براہ راز بھارتی وزیراعظم دیکھ رہے ہیں جس کے لیے اسی عرب روپے مختص کیے گئے ہیں وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس شاہ محمود قریشی بولے تخریب کاری کے کئی بھارتی منصوبے سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنائے سی بیک کی حفاظت کے لیے بھی پاکستان کے جوان تیار ہیں بھارتی خوپیہ ایجنسی دائش پاکستان بنا رہی ہے دی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل بابور افتخار نے بھارتی ازائم بے نکاب کر دی ہے کہا بھارت نے کل ادن ڈی ٹی پی اور بلوج باغی گروپوں کو اکچھا کیا افکان سفارت خانے میں کرنل راجیش ماسٹر مائنٹ ہے گراجی میں راز سپانسر سلیپر سیل پکڑا گیا بدبنی بینا کرنے کے لیے مذہبی سکالرز اور اہم شخصیات ٹارگٹ تھے دی جی آئی ایس پی آر بھارتی ایجنسی اور دہشتگردوں کے روابط کے اوڈیو اور ویڈیو ثبوت سامنے لے آئے میجر جرنل بابور افتخار کا کہنا ہے کہ سہولت کار ڈاکٹر اللہ نظر کے سترہ اوڈیو کلپس پکڑے گئے ہیں بھارت دہشتگردی کے ستاسی کیمپ چلا رہا ہے جس میں سے چھاسر تربیتی کیمپ افغانستان میں ہیں بھارت کے حال ہی میں تیس دائش دہشتگردوں کو پاکستان منتقل کیا بھارت نے الداف حسین کے ذریعے پاکستان نے دہشتگردی کروائی اجمل پہاڑی سرفراز مرچنٹ اور تارک میر نے عدالت میں اعتراب کیا جی جی آئی ایس پی آر بھی میڈیا بریفنگ بہا ایمکی ایم کو لندن کے دہشتگردوں کو اسلحہ بارود بہارت نے فرام کیا حاجی نجیب اللہ حاجی عزیز اللہ اور حاجی بیدار راہ کے فرنٹ میں فنڈنگ بیرون ممالک کے ذریعے ہوتی لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کے خلاف ورزی پر پاک فوج نے بھارتی چوکیوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا جس میں پانچ بھارتی فوجی مارے گئے بھارتی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچنے کا بھارتی میڈیا نے اعتراف بھی کر لیا سیاسی کنیزین راجگواری کی کرپشن کے دفاع میں مصروف گلگت میں بھی مخالفین کو چاروں شانے چیز کریں گی فردوس آشکوان کی نوم لیگ پر کھڑی تنقید بولی فرد باہد کی خوشنودی کے لیے ریاضی کی داروں کو متنازے بنایا جا رہا ہے فردوس آشکوان کی موڈی سرکار کو بھی للکار کہا بھارتی فورسز ایلو سی پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے بھارت کو بھارت کی زبان میں جواب دے رہی ہے وزیراعلا پنجاب کی بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی شدید مضمت شہدہ کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تاثیر عزمان بزدار کہتے ہیں بھارت کا نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مضمت اور بزدلانا فیل ہے وہ تاثب موڈی سرکار خطے میں ہم کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے بھارت شہری عبادی کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی دھرچیاں اڑا رہا ہے موڈی سرکار کی الو سی کی خلاف ورزیاں خطے میں ہم کے لیے خطرہ ہیں کلگت پلتستان میں انتخابی میدان گل سجے گا جس کے لیے سیاسی جماعت انہیں کمر قسلی ہے جبکہ انتخابات کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آخری ظلہ ہرمنگ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا پولنگ کا وقت صبح آٹھ بجے سے بغیر کسی وقتے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی الیکشن میں سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے جس کے لیے ملکھر سے پولیس کی نفتی طلب کی گئی بلیک میلنگ اور دھمکی امیز رویہ مسلم لیگ نون کا شیوہ مروب نہیں ہوں گے شبلی فراس کے مسلم لیگ نون پر تنقیدی پاؤنسر کار شفاف الیکشن کا انعقاد پی ٹی آئی کی جدوجہد نام نہاد جمہوریت پسند من پسند نتائج کے خواہا ملک کا مستقبل عمران خان سے جڑا ہے خان صاحب نے بائیس سال جدوجہد کی آج عمران خان ملک کے مقبول ترین رہنواں ہیں فاقی وزیر ریلویش یہ خرشید کہتے ہیں نون لیگ ایک ٹکٹ میں دو وزے لینا چاہتی ہے مرکم نباز نے نواز شریف کی سیاست کی نفی کی ہے نواز شریف جانتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے نون لیگ سے بی جے بی کے خلاف آوازیں اٹھیں گی وزیر آزم عمران خان پانچ سال پورے کریں گے آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ فوج منتقل حکومت کے ساتھ ہیں گورنر پنجاب چودری سرور سے سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو کی ملاقات اپوزشن کے غیر آئینی متعاربات کو کون کو دیکھ رہی ہے حکومت میں کون آئے گا اس کا فیصلہ ووٹ کی طاقت سے ہوگا عوام جمہوریت آئین و قانون کی حکمرانی اور حکومتی بیانی قصہ معاشی اور صفارتی سمیت ہر محاذ پر پاکستان کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے بھارت خطے میں ام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے دنیا نوٹس لیں وزیر آزم عمران خان کا ریپ کے ملزمان کے لیے سخت سزاؤں پر مشتمل قانون دانے کا اعلان تمام قانونی کمزوریوں کو دور کریں گے وزیر آزم کا کشمور میں جنسی زیادتی سے متاثرہ بچی کو بازیاب کروانے والے سن پولیس کے اے ایس آئی سے گفتگو اہلکار اور ان کی بیٹی کے مسالی اقدام اور جدرت کی تاریخ پاکستان میں لا پرواہی اور بے احتیاطی کرونا نے خطرے کی گھنٹیاں بجانی چوبیس گھنٹوں میں مزید سترہ مریضوں کا انتقال امواد کی تعداد سات ہزار ایک سو نو ہو گئی مزید دو ہزار تین سو چار افراد میں کرونا کی تشخیص تین لاکھ چون ہزار نو سو اٹیس مریض سے ہتیا تائیس ہزار چھ سو اکتالیس مریض زیر علاج ہیں سن حکومت کی ترجمان مرتضی وحاب سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی کرونا کیسز بڑھنا شروع ہو گئے کرونا کی پہلی لہر میں احتیاط کے پیش و نظر یہ شرح صرف دیڑ دو فیصد تھی کرونا وائرس کی روپ تھام کے لیے پہلے کی طرح احتیاط برتنا ہوگی عوام نے کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہمیں اپنے روزگار کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنا ہوگی گنیا بھر میں کرونا سے تیرہ لاکھ نو ہزار حالہ کرے ہیں پانچ کروڑ سنتیس لاکھ مریض افریکہ میں دو لاکھ انچاس ہزار برازیل میں ایک لاکھ چونسٹ ہزار نوہ سو چھالیس بھارت میں ایک لاکھ انتیس ہزار میکسیکو میں سیتان میں ہزار روس میں بتیس ہزار چارسو تین تاریس اور سعودی عرب میں کانچ ہزار چیسو بچیس افوا کوئیٹا اور گردو نوا میں وقفے وقفے سے بارش موسم سرد ہو گیا چمن میں بارش کے بعد بجلے کی سپلائی موطل لاہور سمیت پنجاب میں بھی آئندہ چوپیس گھنٹوں میں بارش کا امکان ہے موسیقی 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 ہمارے معاشی اشارہ یہ مسلسل دوسرے ہفتے قیمتوں میں خمی دکھا رہے ہیں یہ اشارہ یہ برسگیل کے دیگر موالے کی صورتحال کے برقس ہیں موسیقی شیباز شریف اور حمزہ شیباز کو بکتر بند گاڑی میں پیش کرنے کا معاملہ اعتصاب عدالت لاہور نے صوبائی سیکیٹری ہوم کی ریپورٹ مسترد کر دی ایس پی سیکیورٹی لاہور اور ہوم سیکیورٹی پنجاب کو ذاتی طور پر طلب کر لیا گیا اعتصاب عدالت لاہور نے سمات انیس نمبر تک ملتلی کر دی موسیقی پاکستان پوسٹ نے نئے سیونگ اکاؤنٹس کھولنے پر پابندی لگا دی جس کے بعد ایپ ای ٹی ایف کا ایک اور مطالبہ پورا ہو گیا پابندی کا اطلاق سولہ نمیمبر سے ہوگا پرانے اکاؤنٹس چلتے رہیں گے نئے سیونگ سیٹیف کیٹس کی فروغ پر بھی پابندی لگا دی گئے موسیقی موسیقی اگرہ کی قیمتوں میں نظر سانی کی تجویز دیتے ہوئے کمی کی سفارش کر دی اگرہ کی جانب سے پیٹرول ساڑھے تین روپے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی اڑھائی روپے فی لیٹر کمی کی تجویز وزیراعاصم عمران خان کی منظوری کے بعد نئے قیمتوں کا اعلان پندرہ نمبر کہو گا موسیقی 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 امریکی سادہ ڈونالڈ ٹرم کی الیکشن کے بعد پہلی میڈیا بریفنگ کہتے ہیں کرونا ویکسین کی تیاری میں تیزی سے کام کیا گیا فرنٹ لائن ورکرز اور بزرگوں کو پہلے کوویڈ نائنٹین ویکسین دی جائے گی کرونا ویکسین محفوظ اور موثر ہے امریکہ میں دوبارہ لوکڈاؤن نہیں کریں گے امریکی صدارتی انتخابات تمام ریاستوں کے مکمل اتائی جا گئے ریپبلکن شکاؤ والی ریاست جارشیا میں جوبائی جن نے الیکشن جیت گیا جوبائی جن کے الیکٹوریل ووٹوں کی تعداد تین سوچے ہو گئی جبکہ ٹرمک کو شماری کرو لینا میں ایک پتہ الیکٹوریل ووٹوں کی تعداد دو سو بٹیس ہو گئی موسیقی موسیقی چیف ایڈوائزر ڈومینک کامنگ نے ٹین ڈاؤن چھوڑ دیا کہا کہ وزیراعظم کو بتا دیا تھا بہتر ہے کہ وہ بھی ٹین ڈاؤن سے اپنے گھر منتقل ہو جائیں وزیراعظم کے ڈائریکٹر کمیونکیشن لیکن پہلے ہی مصطافی ہو چکے ہیں موسیقی